موسیقی حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے کیا ہوتے ہیں کھونٹے کھونٹے فرشتے ان کے ہم نشی ہوتے ہیں غائب ہو جائیں تو فرشتے تلاش کرتے ہیں کدھر گئے بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عادت کرتے ہیں اور پریشان ہو جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں مسجدوں کے کون کھونٹے تبلیغ میں محنت ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے ہر مسلمان کو کس سے جوڑو مسجد سے ہر مسلمان کو کس سے جوڑو مسجد سے جو مسجد سے جڑے گا وہی دین سے جڑے گا جو دین سے جڑے گا وہی اللہ سے جڑے گا اور جو مسجد سے کٹا وہ دین سے کٹا اللہ ہی سے کٹ گئے اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو ہمارے گھر آباد ہوں گے اللہ کے گھر آگر آباد نہیں ہے ہمارے گھر آباد نہیں ہو سکتے آج بازار بھرے میں مسجد غالی ہے بازاروں میں رشت مسجدوں کو تالے مہنی علیہ السلام اور رمضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسجد مسجد نبی کی شاہد ہے ہر مسجد مسجد نبی کی شاہد ہے ہر مسجد میں وہ عمال زندہ ہوں جو مسجد نبی میں عمال ہوتے تھے مسجد نبی میں صرف نماز نہیں ہوتی تھی نماز سے پہلے بھی عمال نماز کے بعد بھی عمال آج ہماری مسجدوں میں نمازیں رہ گئی نماز سے پہلے تعلیٰ نماز کے بعد تعلیٰ ہماری مسجدوں میں فیضہ بنے دعوت کی فیضہ بنے ذکر کی فیضہ بنے دلاوت کی فیضہ بنے دین سیکھنے کی دین کے سکھانے کی ہماری مسجدوں میں مشرہ ہو کیسے جماعت اللہ کے راستے میں نکلیں جماعتیں آ رہی ہوں اور جماعتیں جا رہی ہوں اللہ کے راستے میں لوگ جا رہے ہیں انہیں ہدایات دی جا رہی ہیں لوگ اللہ کے راستے سے آ رہے ہیں ان کے حالات سنے جا رہے ہیں وہ سی لوگوں سے دیر وہ سی علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں مسجدوں میں ان کے حالات سنے جا رہے ہیں آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہیں ان کا استقبال ہو رہا ہے یہ مسجدوں کی فیضہ بنے حضرت ابو حریرہ رضیحانہ مدینہ منورہ کے بازار میں گئے اور لوگوں سے برمایا اور تم لوگوں کو کس چیز انہیں آجیز بنا رکھا ہے کیا ہوا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراز میں سے حصہ دینا نہیں چاہتے ہو کہ کیوں نہیں کہ حضور کی مراز تم پسچید میں تقسیم ہو رہی اور تم یہاں بیٹھے ہو سب بھاگے پسچید کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراز میں سے ہمیں حصہ دل جائیں واپس آئے تو کہنے لگے حضرت وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا اچھا تو کیا ہو رہا کہ کچھ لوگ ناماز پڑھ رہے کچھ لوگ قرآن کی تلاوت اور ذکر میں لگے ہوئے اور کچھ لوگ سیکھنے سکھانے میں دین کے سیکھنے سکھانے میں حلال حرام کا بزاکرہ ہو رہا ہے یہ عامال ہو رہے تھے تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراز ہے یہی تو مراز ہے ایسے لوگ چاہیے ہر مسجد میں ہر محلے میں ہر علاقے میں جو مسجدوں کے خونٹے بنیں خونٹے بنیں جو محنت خوشاں مت کریں لوگوں کو مسجدوں میں لائیں ایسا فرمایا کرتے تھے ایسا رمایا کرتے تھے کہ تولیب مطلب کیا ہے کسی کو مسجد کے باہر مت چھوڑو جو مسجدوں کے باہر پھر رہے ہیں محنت کرو خوشاں مت کرو پیچھے پھرو پیچھے پھرو بیار کو آپ بس سے مسجدوں میں لاؤ مسجدوں میں لاؤ اور دوسری بات برماتے تھے کسی کو مسجد میں بھی مت چھوڑو کسی کو مسجد میں بھی منہ کشامت کر کے مسجدوں میں لاؤ مسجدوں میں لاؤ کے بات سمجھاؤ اور اللہ کے راستے میں نکالو تبریکہ نکلو اور نکالو پھرو اور پھراؤ پھرو اور پھراؤ توبہ کرو توبہ کرو توبا کرو توبا کرو يا ایوہ الذین آمنوا توبوه الى اللہ توبتا نسوحا ایمان ولو توبا کرو یمین اللہ